جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کی جانسوز گھڑی آئے تو روتے ہوئے یا ایسا نہ ہو سکے تو رونے جیسا مو بنائے مواجہہ شریف میں حاضر ہوں اور رو رو کر صلات و سلام عرض کریں اور بار بار حاضری کا سوال کریں اور مدینہ میں ایمان و آفیت کے ساتھ موت اور جنت البقی میں دوگز زمین کی بھیک مانگیں جنت الفردوس میں اللہ کے پیارے محبوب جلہ جلالوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کا سوال کریں بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں پلٹیں اور بار بار دربار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسرت بری نظر سے دیکھیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گوز سے جدہ ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف حسرت سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی کہ اب بلائے گی اور بلا کر شفقت سے مجھے سینے سے چپٹا لے گی اے کاش کہ رخصت کے وقت ایسا ہو تو کیسی خوشبختی ہے بس سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں سے لگا لیں اور بے قرار روح قدموں میں قربان ہو جائے اے تم اللہ اے اتار یا رب ان کے قدموں میں یوں مات آئے ہیں اے تم اللہ اے اتار یا رب ان کے قدموں میں یوں مات آئے ہیں جھوم کر جب گرے میرا لاشا 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 موسیقی الودا تاجدار مدینہ صدمہ حجر کیسے سنگھوں گا الودا تاجدار مدینہ بے قراری بڑھی جا رہی ہے حجر کی اب گھڑی آ رہی ہے بے قراری بڑھی جا رہی ہے حجر کی اب گھڑی آ رہی ہے دل ہوا جاتا ہے پارا پارا الودا تاجدار مدینہ کس طرح شوق شوق سے میں چلا تھا کس طرح شوق سے میں چلا تھا دل کا غرچہ خوشی سے کھلا تھا آہب چھوٹتا ہے مدینہ کس طرح شوق سے میں چلا تھا الودا تاجدار مدینہ کس طرح شوق سے میں چلا تھا کس طرح شوق سے میں چلا تھا کس طرح شوق سے میں چلا تھا مرز کر دے اُن سے باسدع ترام اے مکینِ گمبدِ خغرا سلام اے شکیبِ ہر دلِ شہدہ سلام اے مکینِ گمبدِ خغرا سلام اے مکینِ گمبدِ خغرا سلام